ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے قرآن و سنت کی فارم میں کہ ہم بڑی آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ماضی میں دیکھ کے کہاں پر کس سے کون سا معاملہ مسینڈل ہوا جناب آج آپ کے پولیٹیکل لیڈر کتنے جھوٹے وعدے کر کے آپ کو بٹ بنا رہے ہیں اس جدید دور کے اندر بھی اور لوگ جنوری بلیو کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہے بعض تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پبلیکلی تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ بلکل سچ بات بول رہے ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالمنٹ ہے جو آج تک بہت کم لوگوں کو پتا تھی آج ہر بچے بچے کو پتا چل گئی ہے یہ جو ایک فراد ہے نا ایسیڈ بیانڈ مینز یہ دنیا میں ہر انسان کے اوپر بنایا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے اوپر بلکل جو فیر بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے ہر چیز نہیں کوئی ہوتا ہے اتنا ڈیٹا موجود ہے قرآن و سنت کی فارم میں کہ ہم بڑی آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ماضی میں دیکھ کے کہ کہاں پر کس سے کونسا معاملہ مسینڈل ہوا اس زمانے میں کسی کوئی بگوٹی ہو سکتی تھی جناب آج آپ کے پولٹیکل لیڈر کتنے جھوٹے وعدے کر کے آپ کو بٹ بنا رہے ہیں اس جدید دور کے اندر بھی اور لوگ جنوری بلیو کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہے میں پھر وہ نام نہیں لیتا ساری اسی کیٹیگری میں آتے ہیں مذہب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جھوٹے وعدوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں بعض تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پبلی کلی تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ بالکل سچ بات بول رہے ہیں اور اتنی جوش میں تقریریں کرتے ہیں مندہ کرتا ہے یار کیا بات ہے جی آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو بٹ بنایا ہے پولٹیکل لیڈرز نے تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا شام کی جامعہ مسجد کے اندر جب حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا جا کے لٹکا دیا جائے اور پورے اہل شام کو اس پر امادہ کیا جائے کہ حضرت عثمان مظلومن شہید ہو گئے ہیں اور بدلہ ہم نے علی سے لینا ہے جس بچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت علی کے دور میں تو حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان تو اپنے دور میں خود شہید ہوئے تھے حضرت علی تو ان کو بچانے والوں میں شامل تھے ہزاروں صحابہ مدینہ میں موجود ہیں کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا کیونکہ نالان تھے ان کی پولیسیز کی وجہ سے حسن حسین ان کے دروازے میں پینا دیتے رہے ہیں اور یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں صرف سنیوں کے ہاں نہیں ہیں جرم کس نے کیا اور کھاتے میں حضرت علی کے فیٹ ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کی مت مار دی جنگ سفین اسی وجہ سے ہوئی اور یہ خون آلود کرتے اس زمانے میں جو لوگ لٹکا رہے تھے آج بھی یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپس کی فارم میں پوسٹوں کی فارم میں آج بھی پولٹیکل لیڈر یہ خون آلود کرتے ہیں جو لٹکا رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ہی بات کے بارے میں مختلف پولٹیکل لیڈرز کے مختلف ورجن آ جاتے ہیں عام آدمی پاغل ہو جاتا ہے یار میں کس کی بات سنوں کس کی نہ سنوں اس زمانے میں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں انفرمیشن کی کمی کتنی تھی تو لوگوں کو بٹ بنانا پاگل بنانا اپنے پیچھے لگا لینا آسان تھا آٹھ بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو سوشل میڈیا نہ ہو تو جو تھوڑا بہت لوگوں کے دماغ کھلے ہیں یہ بھی نہ کھلتے ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالمنٹ ہے جو آج تک بہت کم لوگوں کو پتا تھی آج ہر بچے بچے کو پتا چل گئی ہے ہمارے ماں باپ ان کے ماں باپ بالکل اس حوالے سے زیرو تھے اس زمانے میں کوئی لاکھوں میں ایک بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو غدار وطن ہے ایسا نہیں ہوتا ہوتا اور آج بچا بچا یہ بات کر رہا ہے الٹا جو یہ کام کرنے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پولٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہم نیوٹرل ہیں تو پہلے آپ مانیں کہ آپ کے سارے بڑے یہ جو ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک اور ایون بعد میں بھی جو یہ پنگے لیتے رہے ہیں یہ غلط کرتے رہے ہیں یہ مانیں اتنے سالوں ستر سال بعد اس قوم کو بتا چلا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور یہ بھی اگر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اس طرح نہ نکالے جاتے ہیں حکومت سے تو ابھی بھی کئی لوگوں کو یہ بات نہ بتا چلتی ہے تو اس لیے معاملات بعض اوقات اس طریقے سے جذباتی طور پر لوگوں کو ایکسپولائٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی آٹھ بھی لوگ کر رہے ہیں مذہبی پیشواب بھی آپ کے یہی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ نے اپنے ملک میں کسی کو بدنام کرنا ہے اسے آپ کہہ دیں یہودوں نصارہ کا ایجنٹ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اب کسی نے اس کی تحقیق نہیں کرنی بس صرف مشہور کر دینا ہے قوم اس کے بیچے لاکھ پڑے گی مولانا فضل الرمان صاحب نے اٹلیس اپنے ماننے والوں کو تو منوال لیا نا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہ بجائے چیختے رہے کہ میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے پھڑا لے لیا اسرائیل کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے وہ قسمیں اٹھائیں بے شک لیکن جتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے وہ تو انہیں یہودی ایجنٹ مانیں گے تو کہیں گے تو ڈاٹر سرار نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا ڈاٹر سرار نے تو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے عمران خان کے بارے میں اس وقت نائنٹیز کے اندر جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ یودیوں کی وہ اس فیملی کے ساتھ ان کا جب تعلق بن گیا حکیم صحیح صاحب نے تو کتاب میں لکھ دیا اب وہ تو عمران خان صاحب کو قبر تک ہانٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے خطرے نہ گوا ہوا ہے وہ بس لیکن وہ تحقیق کسی نے نہیں کرنی یار کسی کی اسیسمنٹ تھی جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں اللہ سے ڈھریں اور یہی بات میں عمران خان صاحب اور ان کے ماننے والوں کہ آپ بھی جو دوسروں کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں ثبوت کے بغیر آپ الزامات نہ لگائیں قرائن کی روشنی میں تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے یہ جو ایک فراد ہے نا ایسیٹ بیانڈ مینز یہ دنیا میں ہر انسان کے اوپر بنایا جا سکتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے اوپر بالکل جو فیر بھی ہونا اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے ہر چیز نہیں کوئی ہوتا ہے اب میرے پاس کرونوں کی ملکیت کا مکان اور وہ چیزیں موجود ہیں آپ کہیں گے جی آپ کی تو تنخواہ اتنی تھی مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوا ہے میں نے جس زمانے میں خریدا وہ سستا تھا اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیئے اس وقت زمین میں نے لی پینتیس ہزار رپیہ مر لیا آج وہ دس لاکھ رپیہ مر لیا ہے چند سالوں کے اندر وہ بڑھ گیا ریٹ اب مجھے کہنے جی آپ کی تو پوری زندگی کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی جتنے کا مکان کے آپ مالک ہیں تو اب میں وہ کہاں سے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا کچھ چیزیں تو ریٹن میں ہوں گی اب ظاہر باپ بیٹے کو جب دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بینکے ثرو ٹرانسیکشن کرے بائی ہینڈ بھی دیتا ہے ان کے پاس اگر کوئی زیور ان کا اپنا موجود ہے تو مجھے دیں گے کہ یہ بیچ کے تو یار کی پیسے لگا لو اب مجھے بتائیں اس کی ریسیپٹ میں نے سنبھال کے رکھی ہی ہوں گی ابھی بھی کروڑوں کے کاروبار زبانی کلامی ہو رہے ہیں کسی کے اوپر بھی آپ کو الزام لگا سکتے ہیں جب تک ثابت نہ ہو آپ کوئی رائے قائم نہ کریں ثابت اس نے کرنا ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ ہاں یہ نہیں کہ بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے بادیوں نظر میں تو میرے بھائی کوئی بندہ نہیں بچے گا یہ میں آپ کو بتا دوں جوڈیشری اس کے اوپر چلتی ہے کہ آپ چیز ثابت کریں اگر ثابت نہیں کر سکتے اللہ خود بدرا لے گا دنیا میں مقافات عمل کے ذریعے آخرت میں عذاب کے ذریعے آپ موسیقی